بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم انفا ٹی وی میں خوش آمدید آج سے دو تین دن پہلے یا ایک دن پہلے کافی زیادہ سوشل میڈیا پر ایک جو ہے نیوز ابھی چل رہی ہے کافی لوگ اس نیوز کو شیئر کر رہے تھے کہ پی آئی اے کے ٹکٹ کی نئی پالیسی اپنائی گئی ہے تو ہم نے وہ نیوز آپ کے ساتھ شیئر نہیں کی کیونکہ ہم جانا چاہ رہے تھے کیا واقعی کوئی ایسا ہے یا صرف اس کو بس سوشل میڈیا پر پھلائے جا رہا ہے تو اب آپ کو بزاتے چلیں کہ یہ اچھی خبر ہے کہ آپ کو سفارت کھانے اور پاکستان کانسلٹ کے دھکے نہیں کھانے پڑیں گے اگر آپ سعودی عرب سے پاکستان جانا چاہتے ہیں تو آپ سمپلی پی آئی اے کی ٹکٹ بک کر سکتے ہیں اگر آپ کو وہ ٹکٹ اور فلائٹ میں اس میں جگہ آویلیبل ہوتی ہے تو آپ وہ بک کر سکتے ہیں کیونکہ ڈیلی بیسس پر اب پاکستان کے لیے دو سے تین فلائٹس چل رہی ہیں آپ کو خبر کی تفصیل میں لیے چلتے ہیں کہ سعودی عرب میں پاکستان کے سفارت خانے نے ایک بیان میں کہا ہے کہ پی آئی اے نے خصوصی پروازوں کے ٹکٹ کے لیے نئی پالیسی جاری کی ہے یہ سرکلر جو آپ اس وقت اپنی سکرین پر بھی دیکھ رہے ہیں ان کی طرف سے جاری کیا گیا بیان کے مطابق سعودی عرب سے واپسی کے خواہش مند پاکستانی خصوصی پروازوں کے لیے ٹکٹ اب پی آئی اے کے جو دفتر ہیں وہاں سے اور اس کے علاوہ ٹریول ایجنٹ جن کو پی آئی اے نے جو ہے وہ پی آئی اے کے ساتھ لنک ہیں ان سے اس کے علاوہ قومی ائر لائن کی جو ویب سائٹ ہے پی آئی اے سی ڈاٹ جیو وی ڈاٹ پی کے وہاں سے اور آپ گوگل پلے سٹور سے بھی جو پی آئی اے کی اپلیکیشن ہے وہ ڈاؤنلوڈ کر کے وہاں سے بھی ٹکٹ بک کر سکتے ہیں بیان میں کہا ہے کہ اب پاکستانیوں کو ٹکٹ کے حصول کے لیے سفارت خانے یا کانسلٹ آنے کی ضرورت نہیں ہوگی یاد رہے کہ اس سے قبل خصوصی پروازوں کے لیے ٹکٹ سفارت خانے اور کانسلٹ میں موجود پی آئی اے کا عملہ جاری کر رہا تھا سفارت خانے سے جاری بیان میں یہ بھی کہا گیا کہ حکومت پاکستان نے سعودی عرب کے تمام شہروں سے اسلام آباد، لاہور، پشاور، فیصل آباد اور کراچی ملتان کے لیے یک طرفہ کرایا فکس کر دیا ہے سعودی عرب سے واپسی کا ایکانومی کلاس اٹھارہ سو سولہ ریال جبکہ ایکانومی خاص اکاسی اکی سو بیاسی ریال میں دستیاب ہوگا اگر کوئی عرب سے اسے زیادہ ریٹ جو ہے وہ طلب کرتا ہے تو آپ ڈریکٹ پی آئی اے سے یا پاکستان کے کانسل خانے سے رابطہ کر سکتے ہیں پی آئی اے کے خصوصی فلائٹ کے حوالے سے سوشل میڈیا پر کافی زیادہ جو ہے وہ سوالات اٹھائے جا رہے تھے اور لوگوں سے یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ پاکستانیوں کو لوٹا جا رہا ہے ٹکٹ کے ریٹ بہت زیادہ لیے جا رہے ہیں اور اس کے علاوہ وہ لوگ بھی تھے کہ جو کہہ رہے تھے کہ ہماری باری نہیں آ رہی ہم لوگوں نے اپنے آپ کو ریجسٹر کیا ہے تو اب آپ لوگ خود سے ٹکٹ کی اویلیبلیٹی چیک کر سکتے ہیں آپ کسی بھی وقت آن لائن جا کر دیکھ سکتے ہیں جو بھی ٹکٹ اویلیبل ہوگی آپ بھائی کر سکتے ہیں اور جو نیکس فلائٹ ہوگی جو اویلیبل فلائٹ یا اویلیبل سیٹ ہوگی اس سے آپ جا سکتے ہیں اس کے حوالے سے آپ میں کوئی بھی آپ کا کوئیسٹن ہو یا آپ کو کوئی بھی پرابلم ہو آپ ہمیں نیچے کومنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ کے ہر کومنٹ کے ریپلائی کیا جائے اس کے ساتھ ہمیں اجازت دیجئے گا آپ کے قیمتے وقت کا شکریہ السلام علیکم